اسلام علیکم میرا نام ہے علی رزوی اور یہ ہے سیکیورٹی گارڈز پر میری ذمہ داری ناظرین جب ہم ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اپنے گھر یا آفس کے ہیٹڈ کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تب کوئی ہے جو مختلف جگہوں کی اور ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے ہم شاید سوچتے بھی نہیں کہ ان کی زندگی میں کیا پریشانیاں ہیں آئیے آج ان سے ان کی پریشانیاں پوچھتے ہیں میرا نام علی محمد میں حدراباد لطیف آباد کا رہنے والوں مہر علی کا میری جو ہے گارڈز میں نوکری ہے پرائیویٹ میری تنخواہ دس سے بارہ ہزار روپے تنخواہ ہے میری اس مہنگائے کے ٹائم میں بارہ ہزار روپے میں کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ بڑے وقت اپنا مشکل سے پاس کرتے ہیں نوکری سخت ہے اس میں ہمیں کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جس مہنگائے میں جن جن چیزوں کی جو مہنگائی ہوئی پڑی اس میں ضرورت پڑتی ہے ہم اپنا کھانا پینا بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں ہمارے یہ حالاتیں ہم جو ہے کچھ اپنی ضرورتیں جو ہے ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں ہمیں مارنی پڑتی ہیں خدا رہ مقصد اللہ تعالی ہمارے لیے کچھ ایسا سسٹم بنا دے کہ ہمارا گزارہ ہو اس مہنگائے کے ٹائم میں کس طریقے سے اتنے پیسوں میں گزارہ ہو سکتا ہے میرا آنے جانے کا تقریباً آدھے گھنٹے کا گھر سے یہاں تک کا فاصلہ ہے بس میں اس طریقے سے گزارہ کرتا ہوں کبھی تو اس کیسے سے لیفٹ لے لیتا ہوں یا پیدل میں اکثر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے اگر کوئی نہیں بٹھاتا ہو کیونکہ ہمارا سائیڈ جو ہے نا وہ ایسا ہے کوئی لیفٹ دنہ میں نہیں دیتا سمجھے وہاں پر اکثر میں پیدل آتا جاتا ہوں کچھ میرے لیے آسانی ہو جائے لیکنہ اتنی سخت سردی کے اندر راتوں کو بیٹھ کے ہم لوگ اپنے ڈیوٹی دیتے ہیں سمجھے اور یہاں پر خطرہ بھی بہت ہوتا ہے اس کی سم کے حالات ہوتے ہیں کہ بہت سے سخت آدمی ایسے بھی ہوتے جو ہمیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں لیکن صرف پیٹ کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے لوگ بتمیزی بھی کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم جو سہتے ہیں وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے ہم سہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا گزارہ ہو ہمارے لیے کچھ کیا جائے ہم بہت پریشان ہیں ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ کچھ بچے ضد کرتے ہیں کہ پلانی چیل لینا ہے پلانی چیل لینا ہے لیکن ہماری حیثیت وقت ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کو دل آسکیں ہمارے بچوں کا ہمیں دل مارنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ بہت مسئلے ہیں خدا رہا کچھ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ کیجئے اپیل کیجئے ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو ہمارے مسئلے مسائل کچھ حل ہو جائے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے سال میں دیکھیں نا تین سو پیسٹھ دن ہوتے سال کے ہماری ایک بھی چھٹی نہیں ہے ہمیں روزانہ ڈیوٹی پہ آنا پڑتا ہے ہم ڈیوٹی اس لئے کرتے ہیں کہ مقصد جو ہے یہاں پر چھٹی نہیں ہے اور ہم اپنے فرائز کو صحیح انزام دیں نوکری ملتی نہیں ہے نا بہت مشکل ہے نوکری کا ملنا حالات بڑے اسی چل دیں ابھی کورونا کی وجہ سے کچھ یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے ابھی کورونا کی وجہ سے دو تین مہینے گھر پہ بٹھا دیا گیا تھا اس کے اندر ہماری بڑی مشکل سے گزارہ ہوا ہمارا شکریہ بڑی مہربانی اس سے یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے سردی سے بچ جائیں گے بڑی مہربانی میرے باپ جو ہے سرکاری میں ملازم تھا وہ انتقال ہو گیا میرے سنکوٹہ ملی نہیں رہی ہے وہ کاغذ کمپیڈیٹ ہے میرا جو میرے سال پیاسی سارے کمپیڈیٹ پڑے ہیں انہیسی اور ان کے بھی یہ کاغذ بولے ہیں ہاں کریں گے کریں گے ابھی سنکوٹہ آئے چل رہے ہیں آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں کرو کام بلا جب آئیں گے کریں گے ایتے نہیں کریں گے موسیقی موسیقی کوروٹ لیا ہے سر دو سورک سردی بہت ہے سر سر ناہڈا بھی ہے میں سرہ سل سیون چل رہا ہوں ابھی ایتر آواز میں کرائے کی جگہ بیرہ رہا ہوں پہلیم سر میری بی اے گریجیٹ روم انٹر کیا ہے سیون سے کیا باقی جو پریوٹ کے علامہ اکبال اپن ایونسٹری سے کیا سر کوئی ڈوٹی نہیں مل رہی ہے ہر جگہ سورس ہے سینڈوز میں جاؤ ادھر پرچی چلتی ہے مانو سفار شو کہہ رہا فوکس کی یا کول گیٹ میں جاؤ کوئی بھی پریوٹ جاتے ہیں ادھر ہمارے کو گیٹ پہ کھڑا نہیں کرنا کہتے ہیں چھ ہزار میں تو نہیں اتارا پھر بھی گزارہ کرتے ہیں بھر کمپنی والے کو بولتے ہیں وہ کار دے گاڑ ہم دوسرا لے کے آئیں گے آپ چلے جاؤ دوسرا پیروزگاری بہت ہے کیا کریں ایک جاتا ہے دوسرا لے کے آتے ہیں دس ہزار میں بھلے کے آ رہے ہیں بھر اللہ سے ان کو کو کمپنی والا سے ہی وہ ہماری تنکہ منخہ بڑھائیں اور تنکہ یہ نہیں بڑھائیں گے کبھی بھی نہیں بڑھائیں گے اور بھی کم کریں گے بڑھائیں گے نہیں صورت ہماری ہے ہی نہیں جو کمپنی میں دوسرے بڑے بڑے کمپنی میں جائیں ملٹی نیشن کمپنیاں ہیں ادھر تو جائیں ہی نہیں سکتے بھر یہ گاڑ کی دپتی ہے اور مزدوریب کا بھی ہے یا نہیں بھی ہے بہت زیادہ دیا زندگی میں ہے یہ ماں باپ کا سوال بائیوں بہنوں کا بھی ہے ماں باپ اور چیزیں ہیں ماں باپ کے ایسی ہستی کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں کوئی ایسی کوئی ہستی بنا ہی نہیں ہے ہیدر آباد کے ایک بیلڈر ہیں ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ ایسے قبول کریں یہ سیکریٹی گارڈز اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر ساری رات تھٹرتی ہوئی سردی میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ایک کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں یہاں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ساری رات کام کرنا کسی مصیبت سے کم نہیں ہے خدارہ خدارہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہم پہ بھی کچھ ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں ان کی سپورٹ کریں اور جو کمپنیز جو فرمز ان کو ہائر کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تنخواہ ہے اس میں اضافہ کریں بہت سے کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو بیچارے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا کریں بچوں کا پیٹ پالنا ہے اس کے لیے ساری رات اس جگہ پر نوکری کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نام سر میرا محمد علی ہے محمد علی محمد علی بھائی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ سر میں لطیبہ چار نمبر سے تعلق رکھتا ہوں کتنے بچے ہیں آپ کے میرے سر تین بچے ہیں تین بچے ہیں کتنی تنخواہ ہے آپ کی تنخواہ سر ہماری بچے یارہ بارہ ہزار پر تنخواہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تین بچے ہیں ہمارے شادی شدہ ہیں آپ کو تو پتا ہے ہاتھ کل کے حالات مہنگائی کتنی ہو چکی ہے کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کس طرح گزارہ کر لیتے ہیں سر مشکلوں سے گزارہ کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم بتائیں آپ کو مکان بھی ہمارا قرائے کا لیا ہوا ہے چھہ ہزار میں مکان کا قرائے دیتے ہیں اور والی صاحب بھی جو نہ وہ مزوری کرتے ہیں اب تھوڑی وہ ہلکی بلکی جو سپورٹ ہے والی صاحب کی طرف سے ہو جاتی ہے باقی یہ کہ بہت مشکلوں سے سر گزارہ کر رہے ہیں گھر کا اگر راشن دیکھا جائے تو سات آٹھ ہزار میں تو بلکہ اس سے زیادہ گھر کا راشن آ جاتا ہے گیس کا بل بھی ہوتا ہے تو بچے بھی فرمائش کرتے ہیں بجلی کا بلے گیس کا بلے پنی کا بلے اور گھر کے دوسری اکھر آ جاتے ہیں بچوں کی چیزیں وغیرہ خرینی ہوتی ہیں گدر دیئے میں تو بہت ہمیں پریشانی ہوتی ہے سر یقین کریں اتنے مشکلوں سے گزارہ کر رہے ہیں کہ آپ کیا بتائیں سردی میں اتنی سخت سردی ہے سردی میں کس طرح آپ ڈیوٹی کر لیتے ہیں سر آپ کے سامنے یہ بھی دیکھو سردی میں بیٹھے میں مجبوری ہے مجبوری میں ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا گھر میں جا کے سوئیں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے رات جو تو سر بہت کرتا ہے بچوں کے ساتھ گزارنے کا ٹائم گزارنے کا مگر کیا کر رہے ہیں مجبوری میں سر ڈیوٹی کر رہے ہیں حالات یہ سے بن گئے ہیں بہت بھاگ دوڑکی سر جوپس وغیرہ کے لیے علاقے پڑے لکھیں سر ایجوکیشن بھی ہے کیا تعلیم ہے آپ کی؟ میٹرک ہے میری سر ایجوکیشن کافی جوگوں پر سی وی وی اگر بھی دی تھی جوپ کے لیے مگر کہیں سے بھی بھاگ دوڑکی مگر کہیں بھی نہیں ہوا پھر مجبوری آکے سیکیورٹی گارڈ کی ڈوٹی کی ہے لوگ اکثر باتمیزی بھی کر جاتے ہوں گے وہ سر باتمیزی کرتے ہیں ایسے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں پھر کیا کریں مجبوری میں سننا پڑتا ہے میں اپنی جان آپ ہتیلی پر رکھ کر یہ گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں کروڑوں اربو روپے کی مالیت والی چیزوں کی آپ پھر حفاظت کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو ڈرنے لگتا کبھی بس یہ ہے سر ہمارے مالکوں کو سوچنا چاہیے جہاں پہ ہم جوب کرتے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی جو سپروائزر ہیں ان کو بھی تکھنا چاہیے مگر وہ بھی کیا کرے اوپر سے ان کو بھی جو سکری ملتی ہے وہ اپنا بھی کرتے ہیں اور ہمیں کچھ جو نہ اپنا گزارے کیلئے دے دیتے ہیں بس مجبوری میں کر رہے ہیں باقی یہ ہے کہ جہاں پہ جوب کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ ہمارے پاس ڈھوٹی کر رہا ہے رات کو اتنی سردی میں ملتی میں کر رہا ہے بال بچے والا آدمی ہے اور اتنی پریشانی میں ہے تو ان کو ہمیں سپورٹ کرنے چاہیے مالکوں کو مالکان سپورٹ نہیں کرتے ہیں مالکان دوسرے بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں بہت تنگ آلات ہیں بچے فرمائش تو کرتے ہوں گے بچے سر بہت فرمائش کرتے ہیں کہ پپا یہ چیز لے کے دیں یہ چیز لے کے دیں مگر گھر یہ بادمی ہے ابھی گھر کے چولا یہ ہمارا جو نہ پتا نہیں سر کیسے جللا ہے حالات سر آپ کو پتا ہی ہے گھر سے جہاں آپ نوکری کرتے ہیں گھر سے یہاں تک پیدل آتے ہیں کہ کسی سواری پہ آتے ہیں نہیں سر پیدل آتا ہوں پیدل آتا ہوں اور پیدل لی جاتا ہوں چھوٹی نہیں کرتے ہیں چھوٹی ہمارے ایک بھی دن دن ہیں بارہ گھنٹے کی جو نہ ہماری ڈوٹی ہوتی ہے اور ایک بھی چھوٹی نہیں ہی اگر چھوٹی کرتے ہیں تو ہمارے اس میں پیسے کرتے ہیں میاں دیاڑی ہماری کر جاتی ہے بہت جانommے پریشانی ہوتی ہے دعوتیں مگرہ بھی آتی ہیں مگرہ کیا کریں اٹنگ نہیں کر پاتے سر کیونکہ وہاں پہ دعوت میں بھی جائیں گے وہاں پہ بھی سرزاری باتیں کچھ دینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے بچوں کو شاپنگ وغیرہ کرانی پڑتی ہے بہت سر جو کہنا اور مہنگائی بھی اتنی ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے سر کے کمر توڑ مہنگائی ہو چکی ہے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو سر یہی پیغام ہے کہ وہ کے لئے کچھ اچھا کرے وہ جو بیچارے مجبور دیاری دار لوگ ہیں جو ڈیلی ویس پہ کام کرنے والے ہمارے جیسے سر آپ کی سامنے کی بات ہے اتنی سردی میں بیٹھے ہیں دس بارہ ہزار پر سیل دیئے تین بچے ہمارے کرائے کا مکانے بہت ہی سر مشکل زہرہ کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ سر کچھ ہمیں کچھ بینیفیٹ بغیرہ دے یا کچھ روزگار دے ہمیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو نہ خوشحال زندگی گزار سکیں بارہ ہزار میں بہت مشکل ہے ایک آدمی کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ کے لیے سروائیو کرنا تو حکومت پاکستان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا اور یہ جو پرائیوٹ فرمز جو ان کو ہائر کرتی ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ خدارہ ان کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے تاکہ یہ ایک آحسن طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں علی بھائی یہ ایک حیدرباد کے بلڈر کی طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے توفہ ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر اوڑنا ہے اور اس کو اپنے اوپر رکھنا ہے ناظرین جب دکانوں پر تالے لگ جاتے ہیں اور ان کے مالکان اپنے گھروں میں جا کر اتمنان سے سو جاتے ہیں تو یہ سیکیورٹی گارڈز ان کے املاک کی حفاظت کرتے ہیں حالانکہ ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے لیکن کیا کریں مطمئن ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں حکومت کو تو خیال کرنا ہی چاہیے یہاں پرائیڈ فرمز جو ان کو ہائر کرتی ہیں کچھ فرض ہم پہ بھی بنتا ہے کچھ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہونے کے ناتے ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں کیمروین عظیم احمد کے ساتھ علی رزوی کو نیوز نائنٹی نائن سے اجازت دیجئے دوبارہ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان